نعمد و نسلی علی رسول کریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیمہ اللہم صلی علی سیرنا و مولانا محمد و معلی علی و اصحابی اجمعین آپ سب سامعین کو رمضان مبارک ہو اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی برکتیں مغفرتیں رحمتیں بخششیں آپ اور ہم سب کو عطا فرمائے اور اس مہینے میں جو اللہ تبارک و تعالی کی ارشادات ہیں فرمودات ہیں حضور علیہ السلام کا جو عمل ہے اس کے مطابق ہمیں زندگی بستر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ سے معلوم کرنا تھا کہ آپ اپنی زندگی میں اور اپنے استجربے میں بہت کچھ سیکھ چکے ہوں گے انسان ہر روز سیکھتا رہتا ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ جو سچائیاں سب سے بڑی نمائیاں ہیں انسان کے حوالے سے ان میں سے کوئی ایک آدھ چیز آپ کے ذہن میں ہاتی ہے کہ سچ کیا ہے ضرور اس پر سوچیں اور اگر مجھے آج اس کو یاد آ گیا تو انشاءاللہ اس پر جو چند خیال ہیں یا سوچیں وہ آپ سے ضرور عرض کی جائے گی اور یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کامیابی پانے کے لیے کم چیزوں کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے تو اس پر بھی اگر آخر میں کچھ چیز یاد آ گئی تو ضرور گفتگو کریں گے تو اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان مبارک کی آمد اس کی آمد ہمارے لیے کہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی انایت ہے اس کو ہم سب سمجھ سکتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ آپ رمضان کے مہینے میں سہری کے ٹائم کے بعد کھانا پینا بند کر دیں اور اسٹار تک اس سلسلے کو جاری رکھیں تو پیارے دوستو ہم اور آپ ماشاءاللہ اس بابرکت نعمتوں سے محضوظ ہوتے ہوں گے کہ سہری کے ٹائم بیدار ہونا اور پھر جو بھی ایک لوازمات ہیں ان کو پورا کرنا اور کھانا تناول فرمانا اور اس کے بعد پھر ہم اپنے کھانے پینے کے سلسلے کو بند کر دیتے ہیں اور یہ سلسلہ افطار تک جاری رہتا ہے تو اس معاملے میں ہم اور آپ کو کیا پیغام ملتا ہے جب ہمارا جسم چاہتا ہے کچھ چیز کی طلب کرتا ہے پانی کی طلب کرتا ہے کھانے کی طلب کرتا ہے لیکن ہم آپ اپنے آپ کو روکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے جب یہ چیزوں کا سلسلہ منکتے ہو گیا تو اب ہمیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس لیے یہ رمضان ہے کہ تاہتا تمہیں تقویہ حاصل ہو تو دوستو یہ تقویہ کا جو تعلق ہے وہ انسان کے جسم سے بڑھ کر اس کے روح اور قلب کے ساتھ ہے تو ہمارے روح اور قلب کو تقویہ چاہیے بحیثیت ایک مسلمان اور حضور علیہ السلام کے امتی کہ ہمارے جسم اور روح کو ہمارے زیادت روح کو اور قلب کو اور جسم کو بھی اس تقویہ کی ضرورت ہے تو یہ تقویہ یہ روح کی اور قلب کی ایک خوراک ہے اور یہ چیز انسان کے ہر عمل میں اس کی جھلک نظر آنی چاہیے تقویہ کسی ایک متعین چیز کے ساتھ وابستہ ہم نہیں کر سکتے کہ ہم صرف اس کو عبادت کے ساتھ وابستہ کر دیں یا تقویہ کو ہم صرف کسی مقدس مقام پر حاضری کے ساتھ وابستہ کر دیں یا تقویہ کو ہم کسی خیرات صدقات کے ساتھ وابستہ کر دیں جو لاکس خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ تقویہ تو ہر عمل میں انسان کو نظر آنی چاہیے جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ مجھ سے سیدھے راستے کی طلب کرو تو سیدھا راستہ انسان کے لیے ہر قدم پر ضروری ہوتا ہے سیدھا راستہ کسی ایک متعین چیز کے ساتھ وابستہ نہیں ہے کہ ہم صرف کہیں کہ پلسرات کے وابستہ ہے یا ہم یہ صرف یہ کہیں کہ نماز کے ساتھ وابستہ ہے یا روزے کے ساتھ وابستہ ہے یہ زندگی کے ہر مرحلے کے ساتھ مستقیم کا مطلب یہ ہے کہ نہ آدمی افراد میں نہ جائے نہ آدمی تقریب میں جائے نہ دائیں بہت زیادہ دور چلا جائے نہ بائیں یعنی راستے کی بات ہو رہی ہے نہ راستے پر بائیں دور تک چلا جائے وہ ایک سیدھے راستے پر ایک تسلسل کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھے اب اس میں انسان کی ضروریات بھی آ جاتی ہیں جس طرح گھر بنانا ہے جس طرح ہمیں لباس پہننا ہے جس طرح ہمیں کھانا کھانا ہے تو اس میں بھی وہ مستقیم صراط مستقیم لاغو ہو جاتی ہے کہ بہت کم بھی ہم نہ کھائیں کہ بلکل ہی کمزور پڑ جائیں اور بہت زیادہ بھی نہ کھائیں کہ ہم بیمار پڑ جائیں اسی طرح ہمارے لباس کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ ہم اتنا زیادہ مہنگا لباس بھی نہ پہنیں جو ہمارے جو ذرائع ہیں وسائل ہیں ان سے بھی بڑھ کر ہو اور نہ ہم اتنا ہی ایک مسکینی اور غریبی والا لباس پہنیں جو ہمارے ذرائع اور آمدنی کے مقابلے میں کچھ بھی نہ ہو یعنی اس میں بھی ہمیں ایک سیدھے راہ پر چلنے کی ضرورت ہے اور یہی اللہ تبارک و تعالی ہم سے چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں سرات مستقیم پر چلو گفتگو ہم کرتے ہیں تو گفتگو میں بھی سرات مستقیم ہے یہ نہیں کہ ہم بہت زیادہ بولتے چلے جائیں اور بلا ضرورت بولتے چلے جائیں خصوصاً یہ مہینہ رمضان کا چل رہا ہے تو اس میں تو ہمارے زبان کے ساتھ بھی اس رمضان و مبارک کی کا بڑا تعلق ہے کہ ہم عبادت تو کر رہے ہوں ہم ترابی بھی پڑھ رہے ہوں لیکن ہم ہماری زبان اپنے کنٹرول میں نہیں ہے ہم جھوٹ بول رہے ہیں ہم جو ہے حبت کر رہے ہیں ہم جو ہے وہ کسی کی دلازاری کر رہے ہیں ہم کسی کو گالیاں بک رہے ہیں ہم کسی کی گستاخی کر رہے ہیں اس کی اس کے درپیر ہیں اور اس کے عیب ڈونڈ رہے ہیں تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے عمال کو برباد کر دیتی ہیں ہم ایک دوسرے کو سمجھاتے تو ہیں اور یہ صرف افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بیان کی حد تک ہوتا ہے بہت دکھ کی بات ہے اور یہی وہ وجہ ہے جس وجہ سے آج ہم بہت زیادہ کمزور اور پیچھے کی طرف چلے گئے ہیں اخلاقی لحاظ سے تو اس میں بھی سرات مستقیم کے ضرورت ہے کہ گفتگو میں بھی توازن قائم رہے تو میرے دوستو یہ سرات مستقیم کو ہم رمضان المبارک میں ضرور لاغو کریں اپنے زندگی کے ہر قدم کے ساتھ اور انشاءاللہ اس سے ہمیں فائدہ ہی ہوگا اور اس برکت کو ہم صرف رمضان کے ساتھ ہی وابستہ نہ رکھیں بلکہ رمضان المبارک کے بعد بھی سرات مستقیم کے اس مشک کو جاری و ساری رکھیں تو انشاءاللہ اس کے بہت فائدے حاصل ہوں گے اور اس رمضان میں ہمیں عبادات کا بھی حکم دیا گیا ہے جس طرح تلاوت قرآن مجید ہے جس طرح تراوی ہے جس طرح فرائض سب سے پہلے تو فرائض ہیں پانچ وقت فرائض کی ادائیگی ہے اور پھر دعا مانگنا ہے پھر بخشش مانگنا ہے تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو بہت ہی پیاری ہیں اور آسان ہیں اس کے لئے بہت بڑے لوازمات کی ضرورت نہیں ہوتی وہ لوازمات ہم اپنے شوق سے کر رہے ہوتے ہیں جس طرح کہ ہم بڑے پرتکلف انداز میں اپنی عبادت کی جگہ بناتے ہیں ہم پرتکلف انداز میں ہم اس کو سگاتے ہیں یہ آپ کیا اپنا دل ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم یا ممانک نہیں ہے ویسے اگر دیکھا جائے تو اتنا آسان عمل ہے اگر آپ ذکر کو ہی لے لیں جس طرح ہمیں مرشد ایک عامل میں حکم دیا ہے کہ ذکر کرو تو آپ چلتے ہوئے بھی ذکر کر سکتے ہیں بیٹھے ہوئے بھی ذکر کر سکتے ہیں لیٹے ہوئے بھی ذکر کر سکتے ہیں بازاروں میں بھی ذکر کر سکتے ہیں مزدور ہے تو اپنے کام کے دوران بھی ذکر کر سکتا ہے تو یہ ذکر کا سلسلہ ہمہ وقت جاری رہتا ہے